شکرِ خدا کرو مہِ رحمان آگیا تقسیم کرنے نعمتِ رمضان آگیا نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نورِ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ام يحسدون الناس علا ما آتاه اللہ من فضلہ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحلمة وآتینا هم ملك العظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا اینا الہم ملتا ہے اینا الہم ملتا ہے اینا الہم ملتا ہے اینا الہم ملتا ہے جلودم ملتا ہے جلودم ملتا ہے لہا ليذوق العذاب جلودم غيرها ليذوق العذاب موسیقی کیا لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو خدا نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور بڑی سلطنت بکشی تھی پھر ان سے کوئی اس کتاب پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹا رہا اور جلتا جہنم کافی ہے جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے ہیں ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے جب ان کا چمڑا گل جائے گا ہم ان کو دوسرا چمڑا بدل کر دیں گے تاکہ عذاب کو چکتے رہیں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے جزاک اللہ حاسد حسد سے جل کر خاک ہوتا ہے سابر سبر کے پھل سے پاک ہوتا ہے کینا ہو بغض تو کرتے ہیں رزق کا شکار رازی بالرزا سے توقل بے باک ہوتا ہے باطل تو ہے یا سبب بدعمال بردباری تو حق کا ادراک ہوتا ہے قلب کو یاد آنچ میں گرماؤں تو اچھا ہے آتش کا حد سے بڑھنا تشویش ناک ہوتا ہے چاہ تلبوں کو تو چاہی نئی منزل الماس فقہ کا تو فکر ہی پوشاک ہوتا ہے کھولے تو بند گرے تلاش راز کو بہتان ترازی کا جلم بڑا انجام الکناک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولے رمضان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے کاری نوان سیفی صاحب جس کا ترجمہ کیا اسمائل قاسم نے آج ویورز ہمارا ٹوپک ہے حسد حسد زندگیاں برباد کر دیتا ہے حسد کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا کہا ہے قرآن و سندگی روشتی پہ بہت سے اس پہ احکمات جاری کی ہیں قرآن میں کہا یہ گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ حسد کرنے والا قیامت کے دن اپنے بھائی کا کچھا گوشت کھائے گا نوزبلا کہتے ہیں تو ہمارے اردگرد ہم دیکھتے ہیں بہت سے حسد ہیں ہم دیکھتے ہماری زندگیوں میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی چیز اچھی ہے ہم کسی کی چیز دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کاش ہمارے پاس ہو اور اس کے پاس نہ ہو ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کہتے ہیں کہ کوشش نہیں کریں گے ہم ناکام ہو جائیں گے مگر ہم دوسروں کی زندگیاں حرام کر دیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے کسی کے اچھے کپڑے ہیں کسی کے پاس کھانے کو اچھا ہے کسی کے پاس پہننے کو اچھا ہے اوڑنے کو اچھا ہے گھر اچھا ہے ایسی مونٹری چیزوں پر آ جائیں گے جو کہ ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے بناتے ہم اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے یہ حسد ہے بلکل ایسے اور یہ بہت بری چیز ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسد در اصل اعلان ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا وہ دنیا ہو یا آخرت ہو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے شوکو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو تعریف کروانا چاہیں گے سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے دل سے کہہ رہا ہوں ہمارے علمائے کرام ہمارے ساتھ صاحب زادہ محمد عظر منیر صوحر وردی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بہت آپ سے ڈسکیشن کرنی ہے کاری نمان سے بھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئے ہیں اس وقت ہم بہت خوبصورت علاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ اثر نوید کوسر سرگودہ سے ہمارے ساتھ جوائن کی ہمیں نات سنائیں گے بہت پیاری ان کی آواز ہے رامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے حسد کی بات کی جائیں تو کس حد تک اگر ہم آپ کو عام سوسائیٹی میں سب سے پہلے لے کے آؤں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس کا ذکر کرنا ہے عام سوسائیٹی آئی وانٹ کے آڈینسز جو سن رہی ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کیجولی وہ کہہ رہی ہوتے ہیں حسد کر رہی ہوتے ہیں لیکن ان احساس نہیں ہو رہا ہوتا تو کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو موضوع ہے یہ آج کے معاشقے حالات کے این مطابق ہے اور ہم اپنی زندگی کو برباد اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور اب اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی ملکل ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو اتنا شدت سے برا کہا کریم فرماتے ہیں کہ حسد ایسی بیماری ہے جیسے جانور کے اوپر خون چوسے والا کیڑا بیٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے سارے جسم سے خون کو کھیچ لیتا ہے اور بہت کے حسد بھی انسان کے اندر کا جو حسن ہوتا ہے سخاوت کا کردار کا اچھے عمال کا سب کچھ ختم کر دیتا ہے اور انسان کی نیکیاں تو جلتی ہی ہیں انسان کی اچھائیاں تو جلتی ہی ہیں مگر انسان کی زندگی بھی جل جاتی ہے اور حسد کے لیے فرمایا جہنم کے سب سے نچلا طبقہ ہے حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وحی بھیجی اللہ نے وحی بھیجی کہ اے محبوب حاسدین سے میری پناہ مانگا کرو اور یہ پوری سرا فلق جو ہے نازل ہوئی یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے چلتے چلتے آپ کو اس کا توڑی بتاتے چلے جو انسان صبح و شام تین تین مرتبہ سورہ فلق کو پڑھ لیتا ہے اللہ اسے حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما لیتا ہے اور یہ اتنی خافناک یہ چیز ہے کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس نیکیاں ہوں بہت زیادہ اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آ جائے یہ اس کے پاس چیز کیوں ہے یہ میرے پاس آ جائے تو بہت کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے تو نیکیاں ختم ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے ایک چیز مجھتا ہے کہ خواہش کرنا بھی حسد کے ذمعے میں آتا ہے کسے خواہش کرنا اس میں یہ بہت پیاری آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اس میں چند ایک صورتیں ہیں آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے میرے دل میں خواہش بیدا ہوئی کہ میری اس بہن کے پاس اچھی سواری ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے اس کے لیے یہ ہونا چاہیے اللہ اس کو جو دی ہے اس کے نصیب میں رکھ اور جیسے اس پر تو نے کرم فرمایا مجھے بھی اتا فرما یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس جو سواری ہے اللہ اس سے چھین لے اس سے چھین لے اس کے پاس کیوں ہے حسد ہمیشہ پیدا ہوتا ہے بغز کی وجہ سے آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں کسی سے عداوت رکھتے ہیں دلی کوئی آپ کی رنجش ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتے 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 حسد کرنا تبدیل ہو جاتی ہے آپ کسی اچھی فضیلت پہ ہیں علم کے اعتبار سے اچھے مقام پہ چلے گئے دولت کے اعتبار سے اچھے مقام پہ چلے گئے کاروبار کے اعتبار سے چلے گئے تو بغز جو ہے کینہ جو ہے میرے اندر حسد پیدا کر دیتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے اس سے اس کا مال کھینچ لوں اس سے اس کے یہ کاروبار کھینچ لوں اس سے اس کے جو وجاہت ہے علمی فضیلت ہے اس سے چھین لوں اس کے پاس کیوں ہے اس کے لئے متعدد حربیں استعمال کے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے بہتان بازی اضافتراشی معاشر کے اندر تبدار کشی کی جاتی ہے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے اس کی زمان معاشر کے اندر بدھالی ہو جائے اور میں اس سے خوشحال ہو جاؤں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی کو گرانے والا خود سے بلند نہیں ہوتا یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی تقسیم ہے اور جو حسد کر رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے انگلی اٹھا رہا ہے اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنا نواز دے اللہ کی مرضی بے شک اس کے اندر بھی اس نے ایک فرق رکھا ہے ایسے ہی انسان بنائے ہیں اس پر بھی فرق رکھا ہے جو بندہ یہ کہے اس کے پاس یہ کیوں ہے وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے یا اللہ تو اس کو کیوں دیا رب فرماتا ہے میں حاکم الحاکیبین ہوں جس کو جو چاہوں جیسے چاہوں نواز سکتا ہوں جیسے چاہوں نواز سکتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جنت کبھا لیتے ہیں یہ بہت خوبصورت روایت ہے سمدل عبر عمر اس کے راوی ہے فرماتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام حرماتا ہے جا راجلن واجبت فی الجنہ ابھی ایک آدمی آئے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا سباناللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اسی اصناع میں ایک شخص آتا ہے آ کے وضو کرتا ہے اور وضو والے آزا وہ کسی کپڑے سے ساپ بھی نہیں کرتا ہے تاور یوز نہیں کرتا کپڑا یوز نہیں کرتا ویسے ہی کترے پانی کے ٹپک رہے ہیں اپنے بائے آس سے اس نے جوتا اٹھایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا بات چیت کی جو کی ہے چلا گیا دوسرے دل پھر ہم بیٹھے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آدمی آئے گا جنتی ہے ہم نے اسی شخص کو اسی حالت میں دیکھا پھر دوسرے دل وہی شخص آیا آقا فرماتے ہیں یہ جنتی ہے حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں دیکھو تسے کون سا اس کا عمل ہے میں نے اس سے خواہش کی کہ میں ترے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں اس سے مجھے اپنے گھر مہمان بنا لیا تین روز تک میں اس کے گھر رہا میں نے کوئی ایسا مختلف عمل نہیں دیکھا آخر میں میں نے اس سے پوچھا ترے اندر کون سا عمل ہے جو تجھے جنت کی طرف لے گیا اس لئے لوگوں سے حسد نہیں کرتا لوگوں کی بلائی چاہتا ہوں کبھی حسد نہیں کرتا اللہ نے اس لئے میرے لیکی کو پسند بہت ہی خوبصورت بات یہی باتچیت کا سلسل آگے بڑھائیں گے ہمیں لینے یہاں پر چھوٹی سی کمیرشل بریک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان